احبار انیسوں باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے ثبتوں کو ماننا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم بتوں کی طرف رجو نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا میں خداون تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداون کے حضور سلامتی کے زبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مقرو ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا کیونکہ اس نے خداون کی پاک چیز کو نجس کیا سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ ڈالا جائے گا اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم چوری نہ کرنا اور نہ دگا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے میں خداون ہوں تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا نہ اسے لوٹنا مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے تھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا میں خداون ہوں تم فیصلہ میں نہ راستی نہ کرنا نہ تو تو غریب کی ریایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترہ پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر امادہ ہونا میں خداون ہوں تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغز نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اپنی قوم کی نسل سے کینا رکھنا بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا میں خداون ہوں تم میری شریعتوں کو ماننا تو اپنے چوپائیوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بھونا اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتما کے دروازہ پر خداون کے حضور ایک مینڈہ لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو اور کہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈے سے اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا وہ تمہارے لیے تین برس تک نامختون کے برابر ہو اور کھائے نہ جائیں اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداون کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا تب پانچ میں سال سے ان کا پھل کھانا تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا نہ شگون نکالنا تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ کرنا اور نہ تو اپنی داڑی کے کونوں کو بگاڑنا تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا میں خداوند ہوں تُو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا میں خداوند ہوں جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں میں خداوند تمہارا خدا ہوں جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بھوڑے کا عدب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا میں خداوند ہوں اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بودوباش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا بلکہ تُو اس سے اپنی مانند محبت کرنا اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے میں خداوند تمہارا خدا ہوں تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا ٹھیک ترازو ٹھیک باٹ پورا ایفہ اور پورا اہن رکھنا جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لائیا میں ہی ہوں خداوند تمہارا خدا سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا میں خداوند ہوں موسیقا موسیقی